اب ہم اس ویڈیو کے اندر یہ جانیں گے کہ صرف رمضان میں نمازی پرنے والوں کا حکم کیا ہے نہ ایسے شخص جو صرف عصف رمضان ہی میں نماز پڑھے اور رمضان ہی میں روزہ رکھے ان کا حکم کیا ہے اس پہلے کے ویڈیو میں جو ہم نے یہ جان لیا تھا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رکھے لیکن وہ نماز نہ پڑھے تو ان کا روزہ قابل قبول نہیں ہے آپ ڈسکیوشن کے لنک پہ جا کے آپ پہلے کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آئیے ہم اس ویڈیو میں یہ جانتے ہیں کہ صرف رمضان میں نماز پڑھنے والوں کا حکم کیا ہے سعود مستقل فتوہ کمیٹی نماز ارکان کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور یہ شہدتیں کے بعد سب سے اہم رکن ہے اور فرد عین ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے ہر شخص جو مکنلف بالغ ہے اس کو نماز پڑھنا ضروری ہے جس نے اس کے عجوب کا انکار کرتے ہوئے اسے چھوڑا یا سستی و کوتاہی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا یقیناً اس نے کفر کیا اللہ حب العالمین کی نافرمانی کی اللہ کا سلطہ اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی حدیث و قرآن کی نافرمانی کی اور جو لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور صرف رمضان ہی کے مہنے میں نماز ادا کرتے ہیں صلوات قائم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں انتہائی بدترین وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کو صرف رمضان میں یہ پہچانتی ہے ایسے لوگوں کے روزے درست نہیں ہیں انہیں جو شکل صرف رمضان ہی میں روزے رکھے اور رمضان ہی میں رماز پڑھے ایسے لوگوں کے روزے درست نہیں ہیں جو رمضان کے علاوہ نماز چھوڑے رکھتے ہیں بلکہ یہ لوگ اس کے ساتھ کفر اکبر کرنے والے ہیں اگرچہ وہ رمضان کے عجوہ کا انکار نہیں کرتے علاوہ کے اقوال میں سے زیادہ صحیح یہی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں رمضان کے علاوہ اور صرف رمضان ہی میں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو ان کے روزے نماز درست نہیں ہے یہ آپ یہاں اس حوالے سے اس کتاب سے تو دوستو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے مہنے ہی میں ہم اللہ حب آدم کے مادت نہ کریں بلکہ ہم اس مہنے سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ آئندہ کے زندگی جو آئے اس میں صلوات خمسہ کا احتمال کریں اور صلوات خمسہ کو پابندی کے ساتھ خود بھی ادا کریں اور اپنے دھر والوں کو اپنے دوستو احباب کو ان سے بھی ادا کرنے کا حکم دیں تو پھر ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ